علی وآتخان کے بعد آپ کر لیں گے علی وآتخان علی وآتخان جی ابھی کرتے ہیں جی علی وآتخان پلیز علی وآتخان پلیز جی جی پلیز علی وآتخان صاحب پلیز جی بہت شکریہ جنابی سپیکر صاحب جی بتا دے پلیز جی میں اگر آپ کی اجازت ہو جس طرح اگر آپ کی اجازت ہو جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ جو اس وقت ہم ایوان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے وہ جذبات نہیں جو ایک عاشق رسول کے ہونے چاہیے میں اس بات پہ بھی بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کہ میں اس ایوان میں کھڑا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں ختم نبوت کا ایشو آیا یا حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایشو آیا یہ ایوان کھڑا ہوا اپنی جماعتی بالا دستی سے اپنی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی سے اس سے بالا ہو کے یہ پاکستان سن سنتالیس میں جب بنا جنابی سپیکر صاحب تو کلمہ پہ ہی بنا تھا اور قادیعظم محمد علی جناہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں مسٹر جناہ یہ پاکستان کیسا پاکستان ہوگا تو محمد علی جناہ نے قرآن کی بات کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور جس طرح علام اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی آسی وہی تہا تو اسی ایوان نے جب قادیعظم محمد رسول آیا تو اسی ایوان نے وہ لا پاس کیا اور ختم نبوت پہ مورد تصدیق اس ایوان نے سب کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا اور پھر جب دنیا میں جب بھی اس طرح نہیں ہوگا پھر میں ہاؤس کو ایٹ جنگل لوں گا ایرام نہیں کرتے تھے پھر میں ایٹ جنگل لوں گا اور یہاں سے لوگوں نے آواز سکھائے حق بلند کی اور آج بھی جب یہ واقعہ ہوا فرانس میں تو اس ایوان سے سکھائے دکار دہا ہاؤس سے ایٹ جنگل میٹ اگین آن ترس ڈے دیتونی سیکن اپریل دنر ایٹ ٹو پی ایم